اسلام علیکم دوستو آپ سب یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ سائنٹسٹ ہماری یونیورس کو سمجھنے کی ہمیشہ سے ہی کوشش کر رہے ہیں سائنٹسٹ کی یہ کوشش کئی سوالوں کا سر اٹھاتی ہے آخر ہماری یونیورس کس چیز سے بنی ہے یہ کام کیسے اور کیوں کرتی ہے اگر ہم سائنٹسٹ کے نظریہ سے دیکھیں تو ابھی تک اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے اسے سمجھنے کے لیے ہم دو الگ الگ تھیوریز کا استعمال کرتے ہیں اگر اس کائنات میں بڑے بڑے اوبجیکٹس کی بات کریں جیسے کہ پلینٹس، سٹارز، گیلیکسیز وغیرہ تو انہیں سٹیڈی کرنے کے لیے ہمیں جنرل تھیوری آف ریلیٹیویٹی کا استعمال کرنا پڑتا ہے جبکہ اٹومک اور سب اٹومک لیول پر میٹر کے سٹرکچر اور انرجی کے انٹریکشن کو سمجھنے کے لیے ہم کونٹم فیول تھیوری کا استعمال کرتے ہیں یہ دونوں تھیوریز اپنی ڈومین میں بہت ہی اچھا کام کرتی ہیں اگر کوئی اوبجیکٹ بڑے سائز میں ہے تو وہاں جنرل تھیوری آف ریلیٹیویٹی کام کرے گی اور اگر کوئی اوبجیکٹ سائز میں بہت ہی چھوٹا ہے تو وہاں کونٹم تھیوری کام کرے گی یہاں پر ایک سوال آتا ہے ہماری انیورس کو سمجھنے کے لیے دو الگ الگ تھیوریز کیوں کام کرتی ہیں کیا کوئی ایسی تھیوری نہیں ہے جس سے ہم کائنات میں ہونے والے تمام حادثات کو سمجھ سکیں سائنٹس کے انہی سوالوں نے ایک نیو تھیوری کو انٹروڈیوز کروایا جسے سٹرنگ تھیوری کہتے ہیں یہ تھیوری کونٹم گریوٹی ملٹیبل ڈیمنشنز یہاں تک کہ بگ بینک سے پہلے کی انیورس سے جڑے سوالوں کا جواب دیتی ہے تو ایف ٹی وی کے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سٹرنگ تھیوری کے بارے میں جانیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں ہماری انیورس میں پارٹیکلز کے آپس میں انٹریکٹ کرنے اور پھر اس انٹریکشن سے کریٹ ہونے والے بیہیویر کو جب سائنٹس نے اچھی طرح سے سٹڈی کیا تو انہیں پتا چلا کہ اس اٹریکشن کو ہم چار فورسز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ان فورسز کو فور فنڈیمنٹل فورسز کہا جاتا ہے جن کا نام یہ ہے اگر گریویٹیشنل فورس کی بات کی جائے تو ان چاروں فورسز میں سے سب سے زیادہ ویڈ ہوتی ہے لیکن اس کی ریچ یا پھر پھیلاؤ سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے تمام پلینٹس سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں اور چاند زمین کے گرد اورپٹ کرتا ہے اگر الیکٹرومیگنٹک فورسز کی بات کریں تو اسے سمجھنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا کیونکہ ڈیلی لائف میں ہم اسے یوز کرتے ہیں جی ہاں میں بات کر رہی ہوں الیکٹرومیگنٹک فورسز کی یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کافی عرصے تک انہیں دو الگ الگ فورسز مانا جاتا تھا لیکن ایٹین سکسٹی فور میں جیمز کلارک مائک سوال نے مائک سوال ایکویشن کے ذریعے دونوں کو یونیفائی کیا اس کے بعد 1940 میں کونٹم الیکٹرومیگنٹک کی وجہ سے یہ کونٹم فیزکس بنی اگر سٹرونگ نیوکلیر فورسز کی بات کریں تو یہ چاروں فنڈیمنٹل فورسز میں سب سے زیادہ سٹرونگ ہے کیونکہ یہ ایٹم کے نیوکلیس کے اندر نیوٹرون اور پروٹون کو کیچ کر کے رکھتا ہے اس کے سٹرونگ ہونے کا اندازہ آپ ہیلیم سے لگا سکتے ہیں جس کے نیوکلیس میں دو پوزیٹیو لی چارج پروٹونز ہوتے ہیں جو سیم چارج ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور بھاگتے ہیں اس کے باوجود سٹرونگ نیوکلیر فورس انہیں نیوکلیس میں جکڑ کر رکھتا ہے آئیے اب بات کرتے ہیں ویک نیوکلیر فورس کی ویک نیوکلیر بھی ایک طاقتور فورس ہوتی ہے لیکن اس کا پھیلاؤ بہت ہی کم ہوتا ہے بیٹر ڈکے جیسے فنومینا اسی وجہ سے ہوتے ہیں سب اٹومک لیول پر ہماری یونیورس کا کمپوزیشن کیسا ہے اور الگ الگ فورسز کیسے کام کرتی ہیں اس کے بارے میں ہمیں سٹینڈرڈ موڈل آف پارٹیکلز فیزکس میں بہت ہی اچھے سے پتا چلتا ہے آئیے سب سے پہلے سٹینڈرڈ موڈل آف پارٹیکل فیزکس کے بارے میں جانتے ہیں اس موڈل کے مطابق ہماری کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ بارہ بیسک بیلڈنگز بلوک سے بنتا ہے جس میں چھے کورکس ہوتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں پروٹونز دو اپ کریکس اور ایک ڈاؤن کریکس سے مل کر بنتا ہے اور باقی کے چھے کو لیپٹونز کہا جاتا ہے اس میں الیکٹرونز میونز اور ٹائون کے ساتھ تین یوٹریونز بھی ہوتے ہیں جن چار فنڈیمنٹل فورسز کی بات ہم نے آپ کو پہلے بتائی تھی ان میں سے تین کو سٹینڈرڈ موڈل آف پارٹیکل فیزکس سے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں فنڈیمنٹل پارٹیکلز ان فورسز کے کریئر کا کام کرتے ہیں فور اگزیمپل اگر میگنیٹک فورس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو میگنیٹک لوہے کی پن کو اپنی طرف اس لیے کھینچتا ہے کیونکہ میگنیٹ اور لوہے کی پن کے درمیان فوٹونز کا تہلکہ مچا ہوتا ہے لیکن گریبیٹیشنل فورس ایک ایسی فورس ہے جسے ہم مایکروسکوپک لیول پر ابھی تک ایکسپلین نہیں کر پائے دراصل مایکروسکوپک لیول پر گریبیٹی جیسا کوئی بھی کونسپٹ ابھی تک ہمیں نہیں ملا یعنی کہ اگر کوئی ایسی تھیوری ہو جو کونٹم گریبیٹی کو پروف کر دے تو پھر ہمیں ایک یونیفائیڈ تھیوری مل جائے گی جسے ہم تمام فورسز کو ایکسپلین کر پائیں گے پچھلے کچھ سالوں میں جتنی بھی تھیوریز متعارف کروائی گئی ہیں ان میں سے سٹرنگ تھیوری ایک ایسی تھیوری ہے جو کونٹم گریبیٹی کو سمجھانے کا دعویٰ کرتی ہے آئیے اب اس کے بارے میں جانتے ہیں فرس کریں آپ کے پاس ایک کینڈل ہے اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آخر یہ کس چیز سے بنی ہے تو ہمیں پتا چلے گا یہ ایٹم سے مل کر بنی ہے اگر مزید ڈیپ لی دیکھا جائے تو اس میں بھی چھوٹے چھوٹے الیکٹرونز ہوتے ہیں جو نیوکلیس کا چکر لگاتے ہیں اس نیوکلیس کے اندر نیوٹرونز اور پوٹونز ہوتے ہیں اب اگر پروٹون کو اندر سے دیکھا جائے تو وہاں ہمیں کوارکس دیکھنے کو ملیں گی جن سے پروٹونز بنے ہوتے ہیں اس پروٹون پر آ کر موڈرن فیزکس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ کوارکس میٹر کا سب سے چھوٹا پارٹ ہے جس کی وجہ سے اسے مزید نہیں توڑا جا سکتا لیکن سٹرنگ کیوری کے مطابق کوارکس کے اندر بھی ایک انرجی موجود ہوتی ہے جو ہمیشہ وائبریٹ کرتی رہتی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک سٹرنگ جیسا دکھائی دیتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سٹرنگ یا پھر ایک کلوز شیپ میں ہی ہو دراصل یہ دونوں طرف سے کھلے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں اور بالکل سیدھے بھی ہو سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں جب یہ سٹرنگز الگ الگ پیٹرنز میں وائبریٹ کرتے ہیں تو الگ الگ پارٹیکلز بنتے ہیں اگر ہمارے پاس ایسا کوئی مائکروسکوپ ہوتا جس سے ہم یونیورس کی سب سے چھوٹی چیز کو دیکھ سکیں تو ہمیں یونیورس کچھ اس طرح کی نظر آئے گی جس میں ہمیں ہر طرف سٹرنگز کی طرح نظر آنے والی انرجی دکھائی دے گی جو الگ الگ فریکنسز پر وائبریٹ کر رہی ہوں گی ان کے الگ الگ ویب میں وائبریٹ کرنے کی وجہ سے ہماری یونیورس میں الگ الگ طرح کے پارٹیکلز بنتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری یونیورس اتنی عجیب دکھائی دے دی ہے اب ہمیں یہ پتا چل چکا ہے کہ ہماری یونیورس اور اس میں موجود ہر چیز اور فورس اس سٹرنگ جیسی نظر آنے والی انرجی سے ہی بنی ہے جس کی وجہ سے اب ہمیں یہ سب کچھ سمجھنے میں آسانی ہوگی یعنی کہ اب ہمیں ایک یونیفائیٹ تھیوری مل گئی ہے لیکن یہ سب سننے میں جتنا آسان لگتا ہے اتنا ہے نہیں دراصل جب ہم سٹرنگ تھیوری کے میثیمیٹیکل ایکویشن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ تھیوری ایسی کائنات میں کام نہیں کرتی جس میں تقریباً تین سپیشل ڈائمنشنز ہوں اسے کام کرنے کے لیے ایسی یونیورس چاہیے جس میں دس سپیس ڈائمنشنز ہوں اور اس کے ساتھ ٹائم ڈائمنشن بھی ہو اب تک تو ہم یہی جانتے تھے کہ ہماری کائنات میں تین سپیشل ڈائمنشنز ہیں اور ایک ٹائم ڈائمنشن اس تھیوری کو ہمیں یونیورس میں کام میں نہیں لانا چاہیے لیکن سٹرنگ تھیوری کے کونسپٹ سے ہم سٹینڈرڈ موڈل کو میثیمیٹیکلی ڈائیو کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تھیوری صحیح بھی ہو سکتی ہے یہاں پر ایک سوال آتا ہے اگر یہ تھیوری صحیح ہے تو پھر باقی کی ڈائمنشنز کہاں ہیں اگر وہ ڈائمنشنز ہماری یونیورس میں موجود ہیں تو پھر ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتی سٹرنگ تھیوری کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ ڈائمنشنز دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو سائز میں بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں جنہیں ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اور دوسرے وہ جو سائز میں بہت ہی زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے فار ایکزیمپل اگر ہم دور سے کسی وائر کو دیکھیں تو وہ ہمیں ایک دائمنشن ہی لگے گی لیکن اگر اس کے اوپر چیونٹیاں چل رہی ہوں تو انہیں یہ ایک دائمنشن نہیں لگے گا کیونکہ وہ اس کے چاروں طرف چکر لگا سکتی ہیں اسی طرح ہو سکتا ہے کہ بہت سارے دائمنشنز ہمارے سامنے ہی ہوں لیکن ہم انہیں دیکھنا پا رہے ہوں آئیے اب بات کرتے ہیں کونٹم گریوٹی کی اور جانتے ہیں کہ سٹرنگ تھیوری سے اس کا کیا کنیکشن ہے دراصل سٹرنگ تھیوری جب اپنے سٹارٹنگ پیریڈ میں تھی تو اس کی mathematical بنیاد پر یہ پریڈک کیا گیا تھا کہ ایٹم کے اندر ایک mass less particle ہونا چاہیے لیکن کئی experiment کرنے کے بعد جب ہمیں نیچر میں ایسا کوئی بھی particle نہیں ملا تو سائنٹس نے اس تھیوری کو سیریس لینا چھوڑ دیا لیکن اس کے چار سال بعد جب ایک سائنٹس اس تھیوری میں موجود complex کو دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ mass less particle اصل میں gravity کو describe کر رہے ہیں ان particles کو بعد میں gravitons کا نام دیا گیا سائنٹس کا کہنا ہے کہ یہ gravitons ہی ہیں جو کونٹم لیول پر gravity کو carry کرتے ہیں یعنی کہ اگر string theory صحیح ہوئی تو پھر quantum fuel theory سے ہم تمام fundamental forces کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن ابھی تک یہ ایک hypothetical particle ہی ہے physically ہمیں ایسا کوئی بھی particle نہیں ملا string theory سچ میں بہت زیادہ interesting ہے اس theory کے کئی faces ہیں جی ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا سائنٹس نے اپنی سوچ کے مطابق الگ الگ 6 strings theories بنائی ہیں ان سب theories میں basic idea سیم ہی ہے لیکن string behave کی وجہ سے یہ theory different ہے ان میں سے 5 theories میں 10 dimensions کی بات کی گئی ہے جبکہ 6 theories میں 26 space dimensions کی بات کی گئی ہے ان theories کے نچوڑ کو ہم M theory بھی کہتے ہیں یہاں پر ایک سوال آتا ہے کیا string theory صحیح ہے یا نہیں تو میں آپ کو بتا دوں اس کے دو جواب ہے ایک تو یہ کہ string theory صحیح ہے کیونکہ string theory ایسے string یا پھر membranze کی بات کرتا ہے جسے ہم practically proof نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ہم اسے صحیح نہیں مانتے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم اسے غلط کہتے ہیں دراصل زیادہ scientists اسے physics کی theory کم اور philosophical theory زیادہ مانتے ہیں کیونکہ ہم اسے experimentally test نہیں کر سکتے string theory ایک اور particle جسے techion particle کہتے ہیں اس کے بھی prediction کرتا ہے جس کی speed light کی speed سے بھی زیادہ ہے scientist کا ماننا ہے کہ اس universe میں کوئی بھی چیز light کی speed سے زیادہ تیزی سے travel نہیں کر سکتی جس کی وجہ سے وہ اس theory کو ماننے سے انکار کرتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں اگر gravitons ہمیں مل گئے تو یہ theory سچ ثابت ہو جائے گی لیکن جو scientists اس theory کو مانتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ theory بالکل صحیح ہے لیکن ابھی تک ہم اسے سمجھ نہیں پائے تو if tv کے دوستو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ